امیرکا سیکیورٹی خطرات کے پیشن نظر کاروں ٹرکوں اور بسوں میں چین اور روس میں تیار کردہ کچھ ہارڈوئیر اور سارٹوئیر کے استعمال پر پابندی لگانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے امریکی وزارت تجارت گینہ ریمنڈڈ نے اعلان کیا کہ یہ منصوبہ حدف بنائے گئے بہتر اقدامات ہے اور ان کا مقصد امریکا کی حفاظت کرنا ہے ریمنڈڈ نے کہا کہ آج گاریاں کیمرے، مایکروفون، جی پیس، ٹریکنگ سسٹم اور انٹرنیٹ سے منسلک دیگر ٹیکنالوجیز سے لے سیں یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اس ڈیٹا تک رسائی رکھنے والا کوئی غیر ملکی دشمن ہماری قومی سلامتی اور خوفیہ پالیسیوں کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے دوسری جانب چینی حکام کا کہنا ہے کہ امریکا قومی سلامتی کے نظریے کو اس طرح دے کر چینی کمپنیوں کو غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنا رہا ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جین نے کہا کہ ہم امریکا کی جانب سے قومی سلامتی کے تصور کی توسیح اور چینی کمپنیوں کے خلاف انتیادی کاروائیوں کی مخالفت کرتے ہیں اور امریکا سے مطالبہ کیا کہ وہ چینی اداروں کے لیے کھلا منصفانہ اور شفاف کاروباری ماحول فراہم کریں یہ تجویز چینی موٹر گاریوں کی سپلائی چین کے وجود کو محدود بنانے کا حدف بنانے والا وائٹ ہاؤس کے تازہ ترین اقدام کے طور پر نمائیا ہے خیال دیکھے کہ امریکا نے اس سے قبل چین کے خلاف الیکٹرک گاریوں بیٹرین اور دیگر مسنوات پر اضافی ٹیکس آئیت کیا تھا اور سائبر سیکریٹی کے خطرے کے پیشے نظر چینی ساختہ کار کو کرینوں کی درامت پر پابندی آیت کر دی تھی ان پابندیوں کو دوہزار ستاویس میں موڈل سال کے ساتھ سوفٹ ویئر میں اور تین سال بعد ہارڈ ویئر میں نافذ کرنے کا منصوبہ آئے یہ مدت آٹو موبائل انڈسٹری کو اپنی سپلائی چینز کو دوبارہ سے ترطیب دینے کا امکان فراہم کرے گی جنوبی اور مشرقی لبنان پر بھاری بمباری کے بعد سرحد پر اب تک کے سب سے زیادہ پور تشدد دن کے موقع پر اسرائیلی وزرعظم بنجامی نیتنی آہو نے حزباللہ کے رینوما حسن نصر اللہ کو دھمکیاں دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے ہر کسی کو نشانے پر رکھا ہوا ہے نیتنی آہو نے گوشتہ روز ایک تقریر میں مزید کہا کہ حزباللہ گھروں میں میزائل رکھ رہی ہے اور ان سے ہمیں نشانہ بنا رہی ہے ہمیں اپنے دفاع کے لئے حزباللہ کو جواب دینا چاہیے لبنانی عوام کو ہمارے انتباہ کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اپنے گھروں سے نکل جانا چاہیے نیتنی آہو نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کی جنگ لبنانی عوام کے خلاف نہیں بلکہ حزباللہ کے ساتھ ہے حتیٰ کہ نیتنی آہو نے اس بات کا عیادہ کیا کہ ان کا ملک بمباری جاری رکھے گا نیتنی آہو نے اپنی تخریر میں تل عبیب کے اندر ایک آرمی ہیڈکورٹر میں صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم شمال میں دفاع کے توازن اور طاقت کے توازن کو تبدیل کر دیں گے اور یہ بلکل وہی ہے جو ہم کر رہی ہیں تاہم اسرائیلی وزرعظم بنجامنج نیتنی آہو نے ساتھ ہی خبردار کیا کہ ان کے ملک کو مشکل دینوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ جنوبی لبنان میں حزباللہ پر حملوں میں شدت آئے گی انہوں نے اسرائیلیوں سے محیم جاری رکھنے اور حکام کی ہدایت پر عمل کرنے کی اپیل کی یہ بیانات اسرائیلی فوج کے اس اعلان کے فوراں بعد سامنے آئے ہیں کہ اس نے لبنان میں حزباللہ پر اپنے حملوں کا دائرہ بڑھا دیا ہے اور وعدی البقہ میں اس نے لبنانیوں کو حزباللہ کے ہتیاروں کے مقامات کے قریب رہنے والوں کو خبردار کیا ہے وہ ان سے دور رہیں لبنانی وزارت صحت کے مطابق تیویس سپٹیمبر پیر کے روز صبح سے مسلسل پور تشدد ازرائیلی حملوں میں 35 بچوں سمیت 492 افراد جانبھاک اور 1645 زخمی ہو گئے ہیں حزباللہ نے اعلان کیا کہ اس نے شمالی ازرائیل میں دو فوجی ہوای اڈوں ایک اڈے اور دھما کا خیز مواد تیار کرنے والی فیکٹری کو نشانہ بناتے ہوئے چھے میزائل حملے کیے حزباللہ کے ٹیلیگرام ایک آنٹ پر دیئے گئے بیان میں کہایا گیا کہ افولہ شہر کے مغرب میں میکڈو اسکری ہوای اڈے پر فادی ون اور فادی ٹو میزائلوں سے لگاتار تین بمباریاں کی گئی اس طرح لبنان کی صرف سے 30 کلومیٹر دور واقع ہوای اڈے کو پہلی بار حزباللہ نے نشانہ بنایا ایک اور بیان میں کہایا گیا کہ رامات ڈیویڈ بیس اور ہوای اڈے کو فادی دو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا آموس بیس جو کہ اسرائیلی فوج کے شمالی علاقے میں نقل و حمل اور لوجسٹک سپورٹ فرام کرنے والا مرکزی اڈہ ہے اس کو فادی ایک میزائل سے نشانہ بنایا گیا اور لبنان کی سرد سے تقریباً 60 کلومیٹر دور زہنون کے علاقے میں ایک دھماکہ خیز مواد کی فیکٹری کو فادی دو میزائلوں سے نشانہ بنایا بیان میں کہا گیا کہ یہ حملہ غازہ کی فٹی میں فلسطینی عوام کی بہتدور باگخار محضامت کی حمایت اور لبنانی عوام کے دفاع کے لیے کیے گئے ہیں چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ لبنان میں حزباللہ کے مضبوط گرد پر اسرائیل کے فضائی حملوں سے سخت صدمہ پہنچا ہے وزارت خارجہ کے ترجمان لین جین نے اسرائیل کے حملوں کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ چین متعلقہ فوجی کاروائیوں شدید صدمے کا شکار ہیں جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں جانی نقصان ہوا لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ پائنٹیس بچوں سمیت کم از کم چار سو بھئیان افراد ہلاک اور کم از کم سولہ سو پینتالیس زخمی ہوئے ہیں اسرائیل کی جانب سے بیروت پر اب بھی حملے جاری ہے خبر کے مطابق حزباللہ کے گھر سمجھے جانے والے علاقے بیرل آبید میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا جہاں حزباللہ کی شاخ کے کمانڈر علی اکرہ کی موجود تھے گوشتہ روز بھی دن بھر لبنان پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ جاری رہا وزیر صحت فراس ال بیز نے بتایا کہ یہ ستر کی دیائی میں شروع بھی پندرہ سالہ خانہ جنگی کے بعد کا سب سے خونی دن تھا ایران کے نائب صدر جواز زریف نے کہا ہے کہ وہ غازہ میں جنگ بندی کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ تعاون کرنے پر تیار ہیں مہر نیوز ایجنسی کے مطابق اپرام تیدا کی ونیس سے بھی جنرل اسملی کے اجلاس کے موقع پر مختلف ملاقاتوں کے لیے امریکی ریاست نیو یارک میں موجود زریف نے حالیہ صورتحال سے مطالق سوالات کے جوابات دیئے زریف نے کہا کہ ہم اپنے شہریوں اور دیگر ممالک کے شہریوں کے لیے ایک زیادہ پور امان اور مستقیم دنیا کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں ہم جنگ کے خواہش مند نہیں ہے لیکن اپنا دفاع کریں گے انہوں نے غازہ میں جنگ بندی کے لیے ایران کی دیگر ممالک کے ساتھ تعاون پر آمد کی پر زور دیا اور کہا کہ بینن خوامی برادری نے غازہ میں جنگ بندی کے لیے ہم سے تو اعتدرال سے کام لینے کی اپیل کیا لیکن خود جنگ بندی کا وعدہ کبھی پورا نہیں کیا واضح کے اسرائیل غازہ پٹی پر تقریباً ایک سال سے جاری حملوں میں اکتالیس ہزار سے زیادہ فلسطینیوں کو خاتل کر چکا ہے اور وہ اب بھی اپنی دہشتگرد حملے جاری رکھا ہوا ہے لیکن بینن خوامی برادری خاموش تماشا ہی بنی رہی ہے کیونکہ وہ اسرائیل پر اپنا کنٹرل نہیں چلا سکتی اسپین اور سوزیج لائن نے لیبنان پر اسرائیلی حملوں کی وجہ سے اپنے شہریوں سے اس ملک کو چھوڑنے کی اپیل کی ہے اسپین وزادہ خارجہ نے لیبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد اپنے انٹرنیٹ صفحے کے سیاحتی تجاویز حصے میں لیبنان کے بارے میں تبدیلیاں کی ہے اسپین حکومت نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی شرط میں اسپینوی شہریوں کو لیبنان کی سیاد کا مشورہ نہیں دیتے اس وقت لیبنان میں موجود ہسپینوی شہریوں کو بھی ہمارا مشورہ ہے کہ دستیاب رسل اور رسائل کے ذریعے فوری طور پر ملک کو چھوڑ دیں دوسری طرف اسپین کی وزر زفاہ مائرگیٹرہ روبلز نے ایک ملکی ذرائعہ بلاک کے لیے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ لیبنان پر اسرائیلی حملے تشویشناک اور ڈرامائی ہیں لیکن ہر چیز کے باوجود لیبنان میں ڈیوٹی پر موجود ہسپینوی فوجیوں کے حوصلے بلند ہیں سویزر لائنڈ نے بھی اپنے شہریوں سے لیبنان کو چھوڑنے کی اپیل کی سویزر لائنڈ وزارت خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایک سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ لیبنان کی صورتحال غیر یقینی اور خطرناک ہے اس ملک کی سہروں سیاحت سے پرہیس کیا جائے اور اگر ممکن ہو تو ملک میں موجود سویش شہری بھی ملک کو چھوڑ دیں بیروز میں سویزر لائنڈ سفارت خانہ مہدود تاؤن کی خاطر کھلا رہے گا ایزربیجان کی آزال ایر لائنڈ نے بھی سیکریٹری وجوہات کی بنا پر بہتکو تلبی پروازم پن کر دی ہے امریکی امور عزیفہ پینٹاگون اسرائیل اور ہزباللہ کے درمیان برسی کشیدگی کے پیشن نظر مشرق خستے میں موجودہ فوجی کیمک میں اضافہ کر رہا ہے پینٹاگون کے ترجمان پیٹرک رائیڈر نے اس حوالے سے میڈیا کو بتایا کہ حفاظتی تدابیر کے تحت امریکہ مشرق خستے کے لیے اضافی اسکری کیمک روانہ کر رہا ہے البتہ یہ کہاں متعین ہوگی اس بارے میں فیلحال تفسرہ نہیں کروں گا یاد رہے کہ مشرق خستے میں چالیس ادار امری کی فوجی تینات ہیں غازہ پر تخری بنے ایک سال بمباری کرنے کے بعد ازرائیل کا اگلا نشانہ لیبنان میں سرگرم عمل حزباللہ بن چکی ہے ایران میں پاسداران انقلاب نے حزباللہ کے معاصلاتی آلات پر ازرائیلی حملوں کے بعد تمام عراقین کو معاصلاتی آلات کے استعمال سے روک دیا بینوں خواہمی خبرستان اداری کی ریپورٹ کے مطابق حزباللہ کے معاصلاتی آلات پر حملوں کے بعد ایران مہتات ہو گیا ہے ایران میں موجود تمام آلات کا معینہ جاری ہے جبکہ جہوری اور میزائل تنصیبات کی سیکریڈی میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے ایک سیکریڈی آلکار کے مطابق صرف معاصلات یہ آلات ہی نہیں بلکہ تمام آلات کا معینہ کرنے کے لیے بڑے پائمانے پر آپریشن کیا جا رہی ہیں دوسری جانب لیبنان اور ازرائیل کے درمیان کشیدگی میں شدت آگئی ازرائیلی فوج نے لیبنان پر طاقتور بومبون سے حملے شروع کر دیئے الجزیرہ کے مطابق ازرائیلی فوج نے لیبنان پر حملے تیز کر دیئے ازرائیل کے طاقتور بوم حملوں کے نتیجے میں لیبنان میں خوفناک دھماکے ہوئے حملوں میں مشرقی اور جنوبی لیبنان کے خضبوں کو نشانہ بنایا گیا امریکی ریاست کیلیفونیا کے اسکولوں میں سمارٹ فونز کے محدود استعمال یا اس پر مکمل پابندی آیت کرنے کا خانون منظور کر لیا گیا برطانی خبرسان این سی ریوٹرز کے مطابق یا خانون اس خدشے کے پیش نظر منظور کیا گیا ہے کہ سمارٹ فونز کے زیادہ استعمال سے دماغی امراض اور سیکھنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے ایڈوکیشن ویک کے مطابق فلوریڈا نے 2023 میں کلاس روم میں فون پر پابندی لگائی تھی جس کے بعد روان سال 13 دیگر ریاستوں نے اسکول میں موبائل فون پر پابندی آئے کی ہے یا مخامیہ ساتذہ کو ایسا کرنے کی سفارش کی کیلیفونیا جس میں تقریباً 16 لاکھ پبلک اسکول کے تلباں ہیں انہوں نے لاؤس آنجلز کانٹی کے اقدام کی پیروی کی ہے جس کے اسکول بورڈ نے جون میں اپنے 4 لاکھ 35 ہزار تلباں کے لیے سمارٹ فونز پر پابندی لگا دی تھی اس مہنے امریکہ میں سہت ایامہ کے عالہ ترین افسر سرجن جنرل ڈاکٹر ویوے کے جمورتی نے سوشل میڈیا اپلیکیشنز انتباہی لیبل لگانے کا مطالبہ کرتے ہوئے والدین کو خبردار کیا تھا کہ پلیٹفارم کا استعمال نوجوانوں کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے اغوا نیوارک ٹائمز میں شائع ہوئے ایک کولم میں انہوں نے زور دیا کہ اس مسئلے پر فوری اقدامات کی ضرورت ہے ڈاکٹر ویوے کے اچ مورتی نے لکھا ہے کہ نوجوانوں میں ذہنی صحت کا بہران ایک ہنگامی صورتحال ہے اور سوشل میڈیا اس میں ایک اہم وجہ کے طور پر اُبھر رہا ہے سرجن جنرل نے لکھا کہ جو نوجوان سوشل میڈیا پر دن میں تین گھنٹے سے زیادہ وقت گزارتے ہیں انہیں پریشانی اور ڈپریشن کی علامت کے دوگنے خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس عمر کے لوگوں میں دوزار تیویس کے موسم گرمہ تک سوشل میڈیا کا آسطن روزانہ استعمال پانچ گھنٹے تھا اسکول انتظامیہ کے پاس سمارٹ فون کے استعمال کو محدود کرنے والی پالیسیاں تیار کرنے کے لیے ایک دولئی دوزار چھپیس تک کا وقت ہے اور انہیں ہر پانچ سال بعد ان پالیسیوں کا جائزہ لینے اور اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی کیلیفورنیا کے گورنر گیان نیوزیوم کا کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سمارٹ فون کا زیادہ استعمال بے چینی ڈپریشن اور دیگر دماغی صحت کے مسائل کو بڑھاتا ہے لیکن ہمارے پاس اسے روکنے کا اختیار ہے سوژیر اپنے لیمان میں جاری سلامتی کی صورتحال اور واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا بزارت خردہ نے ایک بیان میں خطے میں تشدود کے پھیلاؤں کے خطرے خطے کی سلامتی اور استحقام پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے خطرنا کسرات کے حوالے سے انتبا کا یادہ کیا اس پی اے کے مطابق بیان میں تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں خطے اور اس کے عوام کو جنگ کے خطرات سے دور رکھیں بیان میں بینوخوامی برادری بہتر اور بہتر فریقین پر زور دیا گیا کہ وہ خطے میں تنازات کے خاتمے کے لیے اپنا کردار اور ذمہ داریاں دا کریں سعودی عرب نے لیبنان کے استحقام کو برخرہ رکھنے اور بینوخوامی خانون کے مطابق اس کی خود مختاری کا اترام کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا واضح کے لیبنان نے کہا ہے کہ جنوب میں ہوئے ازرائیلی حملوں میں ایک سو سی افراد حلاق اور تین سو سے زیادہ زخمی ہوئے جو دونوں مالک کے درمیان جھڑپوں میں دوہزار چھے کے بعد سب سے بڑی تعداد ہے سعودی عرب کے وزر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایک منصفانہ اور زیادہ مسابی عالمی نظام کے خیام کے لیے ایخوام امتدہ کے نظام میں اصلاح کی جانی چاہیے عرب نیوز کے مطابق نیوارک میں ایخوام امتدہ کے ہیڈکارٹر میں خطاب کرتے ہوئے شہزادہ فیصل بن فرحان نے قبردار کیا کہ عالمی ادارے مقصد کے لیے نا اہل ہیں جیسا کہ ایخوام امتدہ کی جانیب سے اسرائیل کو مظالم کے لیے جواب دا ٹھہرانے میں ناکامی سے ظاہر ہوتا ہے وہ ایخوام امتدہ کے رکن ممالک کی جانیب سے مستقبل کے لیے مہاہدے کو اپنانے کے حق میں اوٹ دینے کے ایک دن بعد قطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے مہاہدے کے لیے مذاکرات میں حصہ لینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی سعودی وزر خالدہ نے کہا کہ ہم نے یہ اس کے لیے کیا ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک بہتر اور ایک سرسب دنیا بنانے کے لیے سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں قصر الجہدی کو بھی فروغ دینا چاہیے تاکہ آج کے چیلنجوں اور مستقبل کے چیلنجوں کا موثر طریقے سے مخابلہ کیا جا سکے اور آنے والی نسلوں کے فائدے کے لیے امن اور سلامتی کو حاصل کیا جا سکے شہزادہ فیصل بن فران نے کہا کہ یہ معاہدہ بنیادی حصولوں کے ساتھ منسلک ہے اس کے مخاصد کے حصول کے لیے مختلف چیلنجوں کا مخابلہ کرنے اور پوری دنیا کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوششوں کو دوگنا کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ معاہدہ ایک منصفانہ اور مساوی عالمی نظام کا وعدہ کرتا ہے ایک ایسا عالمی نظام جو پائدار ترقی کے اہداف کے نفاظ کو فروغ دیتا ہے اور تمام ریاستوں خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کی ضروریات کو پورا کرتا ہے سعودی عرب میں محکومہ شہری دفاع کی جانب سے جمعے تک مملکت کے کئی علاقوں میں مسلسل گرد چمک کے ساتھ تیز باریشوں کا الٹ جاری کیا گیا ہے سعودی خبرسان ادار اخبار 24 کے مطابق محکومہ شہری دفاع نے بیان جاری کرتے ہوئے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ خود کو محفوظ مقامات تک محدود رکھیں سعودی عرب کے محکومہ شہری دفاع کے مطابق شہری سہلاب والے مقامات وادیوں اور نشے بھی مقامات کے خریب نہ جائیں ایسے مقامات پر جہاں پانی جمع ہو جائے وہاں تیراکی کرنے سے گریز کریں بیان میں کہا گیا کہ بارش کے دوران سوشل میڈیا سمیت مختلف ذرائب لاخ کے توسط سے جاری کی گئی ہدایت کی سختی سے پابندی کریں بیان کا مطابق الباہ اسیر اور جیزان کے علاقے بھی درمیانی درجے کی بارش کی ضد میں رہیں گے جبکہ نجران میں آئندہ چند دنوں کے دوران درمیانی درجے کی بارش وقع ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ ان کی جماعت عدالتی صلاحات لائے گی ہم یہ جلدی میں نہیں کر رہے ہیں بلکہ نسلوں سے جدوجہد کر رہے ہیں آج منگل کو کراچی میں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ملک میں آئینی عدالت بہت ضروری ہے میساق جمہوریت کے مطابق جیڈیشل ریفارمز کریں گے بلاول بٹو نے کہا کہ خانون سازی اور آئین سازی عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی جب عدالت نے تیرسٹ اے کا فیصلہ دیا تو کیا کسی نے آئین پڑھا اس فیصلے کے ذریعے عدالت نے آئین میں ترمیم کا اختیار لے لیا اور کہہ دیا ہے کہ پارلیمان کا آئین میں لکھا نہیں مانتے پیپلز پارٹی کے چیرمن نے کہا کہ مجھے بتایا جائے کہ کس آئین وہ خانون کے تحت ایسے فیصلے دیا جاتے ہیں پاہستان میں اسلام آباد میں بغیر اجازت پور امن اشتماع پر پابندی کے خانون سازی کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا آج منگل کو اسلام آباد آئی کورٹ نے وفاق اور سیکریٹری خانون کو نوٹیس جاری کر کے جواب طلب کیا اسلام آباد آئی کورٹ نے ایٹارنی جنرل کو مہاوینت کے لیے طلب کیا اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جیسٹیس آمیر فاروق نے کیس کی سامات کی درخواست گزار کی جانب سے ایمان مزاری ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے وکیل ایمان مزاری نے عدالت کو بتایا کہ پور امن اتجاز ہر شہری کا بنیادی حق ہے اس پر پابندی نہیں لگائی چاہ سکتی توڑکیہ کے صدر رجب تبردگان اپنے مصروفیات کے دوران صدر رجب تبردگان نے ایران کے صدر محصود کے ساتھ ملاقات کی ترکیہ صدر رجب تبردگان اطلاعات کے جاری کردہ بیان کے مطابق ملاقات میں صدر رجب تبردگان نے کہا کہ ترکیہ اور ایران کے درمیان دیرینہ تاریخی و ثقافتی روابی دونوں مالک کے باہمی تعلقات پر ہمیشہ سے مضبط اثرات مرتب کرتے چلے آئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ مستقبل میں بھی دونوں مالک اپنے مفادات سے ہم آہان شکل میں باہمی تاؤن کے موقع سے استفادہ کرتے رہیں گے اور باہمی تعلقات کو ہر شعبے میں فروق دیتے رہیں گے صدر دگان نے کہا ہے کہ اسرائیلی جاریت علاقہ امن و استقام کے لئے خطرہ بنی ہوئی ہے جاریت کے مقابل اقدامات کرنا نہایت ضروری ہے فلسطینی اور لبنانی زمین پر اسرائیلی تشدد کے فوری خاتمے کے لئے بین مخامی برادری کو عالمی خانون ڈپلومیسی اور انسانی حقوق کی بنیادوں پر زیادہ بلند آواز میں بات کرنی چاہیے